موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں عثمہ عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز موسمیادی اثرات کی تباہی جاری رہی تو کوئی ملک سنگین اثرات سے بچ نہیں سکے گا وزیر آزم کا کہنا ہے جو تباہی پاکستان میں ہوئی وہ پاکستان تک محدود نہیں رہے گی سیکیٹری جرنل اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کو کرزوں میں چھوٹ دیں عمران خان پر حملے کے اندراج مقدمے کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع عمران خان پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج کر دیا گیا مقدمے میں دہشتگردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں خیبر میں پاک فوج کا آپریشن اہم دہشتگرد کمانڈر حلاق ایک جوان شہید حلاق دہشتگرد، ٹارگٹ کلنگ، دہشتگردی اور بھتہ خوری میں ملوث تھا حلاق دہشتگرد کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلا اور گولہ بارود بھی برامد ہوا پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار کرنے کی تیاری پولیس نے وارنٹ حاصل کر لیے اسلام آباد پولیس نے پنجاب میں پی ٹی آئی مظاہرین کے خلاف کاروائی کی اجازت مانگ لی جڑوہ شہر اور آولپنڈی میں بھی بھرپور احتجاج اور دھرنا جاری ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ہیڈلائی ڈی آئی ملوث اکسین اور کرولٹی فری اکوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات اور سلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی بھرپور مدد کرے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اکوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات اور سلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی بھرپور مدد کرے جبکہ عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کو قرضوں میں چھوٹ دیں وزیر آزم شہباز شریف نے مصر میں موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق کوپ 27 سربراہی کانفرنس کے موقع پر مختلف سربراہن حکومت اور اہم عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں جن میں دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوترنس نے شہباز شریف سے ملاقات کے بعد پاکستان پیویلین میں مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات اور سلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی بھرپور مدد کرے پاکستان کو سلاب سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کو قرضوں میں چھوٹ دیں پاکستان ڈیزرز میسیب سپورٹ ڈائریکٹلی فرم دی انٹرنیشنل کمیونیٹی پاکستان ڈیزرز لوسن ڈیمیجز to be considered as a reality and to be followed that recognition by the financial mechanism that I hope this conference will be able to decide وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث جو تباہی پاکستان میں ہوئی وہ پاکستان تک محدود نہیں رہے گی سہلاب سے ہمارے سماجی اقتصادی نظام کو شدید نقصان پہنچا ہے دنیا کی طرف سے تباہی اور نقصانات کا ازالہ واحد امید ہے ان کا کہنا تھا کہ بحالی اور تعمیر نو کے عمل کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے تباہی اور نقصان کے ازالے کے حوالے سے کوپ ٹوئنٹی سیون کو وحضے روڈ میپ بنانا چاہیے امید ہے کہ جی ٹوئنٹی ممالک اس حوالے سے اقدامات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سہلاب کے باعث ہمارا تیس ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا ہے ہماری بحالی کا سفر بڑھتے ہوئے قرضے توانائی کی عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافہ موافقت فرنڈ تک حقیقی رسائی نہ ہونے سے متاثر ہوگا ہم نے قومی امدادی کوششوں کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کیے ہیں اور بجٹ کی تمام ترجیحات کو متعین کیا ہے جن میں ترقیاتی فرنڈز بھی شامل ہیں لیکن لاکھوں افراد کو رہائش اور خوراک کی فرہمی کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا پڑے گا چیرمن پی ٹی آئی امران خان پر حملے کے اندراج مقدمے کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیرمن پی ٹی آئی امران خان پر حملے کے اندراج مقدمہ کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی میڈیا رپورٹ کے مطابق انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس فیصل شہکار نے تحریک انصاف کے چیرمن امران خان پر لانگ مارچ کے دوران حملے کا مقدمہ درج کرنے کی رپورٹ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں جمع کروا دی ہے آئی جی پنجاب کی جانب سے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں جمع کروا گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عدالت عظمہ کے حکم کی روشنی میں امران خان پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے قاتلانہ حملے کی مقدمے میں اقدام قتل دفعہ 302، 324 کے ساتھ دہشتگردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں مقدمہ وزیر آباد کے سٹی پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے آئی جی پنجاب کو چوبیس گھنٹوں میں امران خان پر حملے کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیتے ہوئے اندراج کی رپورٹ طلب کی تھی خیبر میں دہشتگردوں سے فائرنگ کے تبادلے اہم دہشتگرد کمانڈر لیاقت علی مارا گیا جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا ایک جوان بھی شہید ہو گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر زلہ خیبر کے علاقے شکاس میں آپریشن کیا جس میں فائرنگ کے دوران انتہائی مطلوب دہشتگرد لیاقت علی اور شاہید مارا گیا جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا ایک جوان شہید ہو گیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے زلہ خیبر کے علاقے شکاس میں آپریشن کیا جس میں فوجی جوانوں اور دہشتگردوں کے دمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا آئی ایس پی آر نے بتایا کہ فائرنگ کے نتیجے میں اہم دہشتگرد کمانڈر لیاقت علی اور شاہین مارا گیا جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا ایک جوان سلیم خان دہشتگردوں کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوا شہید سپاہی کا تعلق سوابی سے تھا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ لیاقت علی سے متعلق مسنگ پرسن ہونے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا آپریشن کے دوران ہتیار اور گولیاں بھی برامت کی گئی ہیں آئی ایس پی آر کی جانب سے اس عظم کا آدھا کیا گیا ہے کہ پاک فوج ہر قیمت پر دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پورظم ہے آئی ایس پی آر کے مطابق حالانگ دہشتگرد ٹارگٹ کلنگ دہشتگردی اور بھتہ خوری میں ملابس تھا اس کے قبضے سے بڑی تعداد میں اصلاحہ اور گولہ بارود دی برامت ہوا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک فوج تہشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پورظم ہے ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیراعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیراعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف سے دوسرے روز بھی جڑوا شہر راولپنڈی میں بھرپور احتجاج اور دھرنا جاری ہے وفاقی پولیس نے سیکریٹری داخلہ اور چیف کمیشنر کو خط لک کر اسلام آباد ائرپورٹ کو جانے والی ایم ون اور ایم ٹو کو کلیئر کرنے کی اجازت مانگ لی جبکہ پولیس نے تحریک انصاف کے راہنماوں کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے علی امین گنڈاپور اور پرویس خٹک اسلام آباد پولیس کو پہلے ہی مقدمات میں مطلوب ہیں تفصیلات کے مطابق اسلام آباد پولیس نے غلام سربر خان اور زلفی بخاری سمیت دیگر پی ٹی آئی راہنماوں کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے ذرائع کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور اور پرویس خٹک اسلام آباد پولس کو پہلے ہی مقدمات میں مطلوب ہیں وفاقی حکومت کی اجازت سے اسلام آباد پولس رینجرز اور ایف سی موٹر میں کھلوا سکتی ہے یاد رہے گزشتہ روز وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں اجلاس ہوا تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا تھا ذرائع کے مطابق مطالق اداروں نے سابق وزیر دفاع پرویس خٹک سمیت پی ٹی آئی کے دیگر اہم رہنماوں آمیر کیانی شیخ راشد شفیق کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے گئے ہیں اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور اور ملک آمیر ڈوگر کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا دوسری جانب عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف احتجاج کے لیے پی ٹی آئی کارکنوں نے جڑوہ شہروں کے مرکزی ملہکہ شارعہوں کو بارہ مقامات پر احتجاج اور دھرنا جاری ہے مظاہری نے ٹینٹ بھی لگا دیا اور سڑکوں کو بند کیا ہوا ہے جبکہ وفاقی داروں حکومت اسلام آباد کے جڑوہ شہر راول پنڈی میں دو دن کے لیے تعلیمی دارے بند کر دیے گئے ڈی سی کا کہنا ہے کہ فیصلہ ملک میں موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا گیا مزید قبریں بھی بولیجن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک